اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ماں یوٹیوب چینل ڈبلیو ایس انفوٹینمنٹ میرا نام ہے وکار اور آپ کے خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں یو اے ای کی طرف سے کچھ نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی سی اے اور جی ڈی آر ایف اے کے اپرول کے بارے میں جیسا کہ ایک پچھلی ویڈیو میں میں نے کہا ہے کہ پاکستانی حضرات جو ہیں وہ بھی ائر ایر بلو سے ٹکٹ نہ کروائیں وہ پی آئی اے یہاں ائر بلو سے ٹکٹ کروائیں اور جو بنگلہ دیش اور انڈیان جو بھائی ہیں وہ ائر ایریویا کی ٹکٹ کرائیں بنگلہ دیشی جو ہیں وہ چٹا گونٹو شارجہ اور انڈیان بھائی جو ہیں وہ ہیدرابارٹو شارجہ اور وہ لوگ جن کے ویزے دبائی کے ایشیو دبائی سے ایشیو ہیں دبائی ریزیڈنٹس ہیں ہے Only ڈبائی ریزیڈنٹس ہیں وہ تھوڈی ڈبائی سے ٹرابل کریں وہ بغیر اپرول کے تھوڈی ڈیسے ٹرابل کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ لوگ پاکستانی بھنگلی ہیں یا انڈینز ہیں اور ان کا ویدہ جیڈی آرہا ہے تو وہ بھی شارجہ آ سکتے ہیں ایر ایر بھیا سہاں پاکستانی ہے تو ایر ایر بھیا سہاں بھنگلہ دائی سے پاکستانی ہے تو پی آئی اور ایر بلو سے ٹھیک ہے جی اور ساتھ آج کی ویڈیو میں آج کی ڈیٹ کے مطابق جو بھائی آج آئے ہیں انہوں نے میری ویڈیو دیکھی مجھے ورسپ کیا اور وہ انہوں نے کافی اپریشیٹ کی اثر آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے یہ رسک لینے کا سوچا بات یہ رسک تھا لیکن میں نے خود اعتمادی دکھائی اور میں ائرپورٹ پہ گیا اور مجھے انہوں نے جانے دیا اس بھائی کا آپ یہ بورڈنگ پاس دیکھ لیں بورڈنگ پاس کے بعد اس بھائی کا یہ ویزا دیکھیں ویزا جو ہے وہ الین سے ایشو ہے الین سے ان کا ویزا ایشو ہے وہ بھی کوارنٹائن سینٹر میں ہے کوارنٹائن سینٹر کے بھی دو رول ہیں دو آپشن ہیں کہ جب آپ کوارنٹائن سینٹر میں چلے جاتے ہیں اگر تو آپ کے پاس تیننسی کونٹریکٹ ہے گھر کا کونٹریکٹ اور سٹوڈیو یہاں پہ آپ کا آپ کا الگ باتھروم ہے الگ کمرہ ہے اگر آپ کے پاس وہ ہے تو آپ اپنے کاموڈیشن میں جا سکتے ہیں وہ آپ کو اپنا ادھر ایمیل موبائل نمبر دیں گے جس سے آپ کو سارے اپنے ڈاکومنٹ ان کو ایمیل میں بھیجنے ہوں گے اور وہ لوگ جن کے پاس گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ہے وہ ادھر ہی گورنٹ کے کورنٹائن میں رہیں گے گورنٹ کے کورنٹائن میں آپ کو اچھا کھانا دیا جاتا ہے فری سرویس ہے اور انٹرنیٹ بھی افرام کیا جاتا ہے ابھی اس کے بعد ایک سجیشن میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے کیونکہ ابھی اگر آپ کسی ٹریول ایجنٹ سے ٹکٹ لیتے ہیں سپیشلی بنگلہ دیش اور انڈیا انڈیا سے جو ایر ایڈیو پر ٹریول کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ کسی ٹریول ایجنٹ سے ٹکٹ لیتے ہیں تو وہ ان سے کافی بھاری منافعہ لے رہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کر سکتے ہیں تو آن لائن ٹکٹ پرچیز کریں کل کا خدا نہ حاصلہ بنتا بھی ہے تو ٹکٹ آپ کو ایک سال کا وہچر مل جائے گا اس کے بعد وہ ٹکٹ اگر ریفنڈ ہوتی ہے تو آپ کے ہی اکاؤنٹ میں آئے گی اگر آپ کے پاس ڈیبیٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ ہے آپ اس سے ٹکٹ پرچیز کریں ٹھیک ہے آپ کو مجھے جو بھی بھائی دوست نے بتایا کہ جو آج کی آج جس کا میں نے بوڈنگ پاس آپ کو دکھائے اس نے کہا کہ نارمل لوگوں کو ایک لاکھ تیس زار جو بنگلہ دیشی روپیز ہیں یہاں جیسے بھی کر لو وہاں کے روپیز ہیں ان میں دی جاری ٹکٹ بولتا ہے جو میں نے خود آن لائن پرچیز کیا تو مجھے فیفٹی تھاؤزن یا فیفٹی فور تھاؤزن کی پڑھی ہے ہاف سے بھی زیادہ فرق ہے تو اگر آپ خود بائی کر سکتے ہیں تو میرا سجیشن آپ خود بائی کریں اور جہاں پہ آنے کے بعد وہ لوگ جو نہیں رہ سکتے اپنے ہوم کوارنٹائن کے لیے ان کے پاس نہیں ہے تو گورنمنٹ کا کوارنٹائن سینٹر بہت اچھا ہے مین چیز ہے کہ آپ کو یو اے میں آنا یہ ساری ویڈیو کرنے چوڑ جو ہے کہ یہ ہے کہ 31 دسمبر آنے والی ہے کیا ہوگا ہمارے ساتھ یہاں جن کے ویزے ایکسپائری ہیں جن کو 31 دسمبر تک کا ٹائم دیا جائے گا ان کو مزید ٹائم ملے گا نہیں ملے گا ویزے کینسل ہو جائیں گے وہ آپ آئیں گے یا نہیں آپ آئیں گے یا سٹیل ویٹ کریں گے اپرول کا اگر وہ اپرول ہٹا بھی جاتے ہیں کیا ان کو ایڈ دا مومنٹ ان کو فلائٹ ملے گی یا نہیں ملے گی یہ بہت سے سوالات ہیں اور ان کے جوابات جو ہیں وہ اسی دن ہی آ سکتے ہیں یہاں آنے والے دنوں میں ہی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا نئی اپ ڈیٹ ہوگی تو جیسے جیسے کوئی جو جو اپ ڈیٹ آتی آتی ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے دوبارہ ایک دفعہ سن لیں ایر اربیا انڈیا حضرات جو ہیں انڈیا والے اور بنگلہ دیش والے انڈیا والے جو آئیں ہیڈرابات ٹو شارجہ منگلہ دیش چیٹا گونگ ٹو شارجہ اور پاکستانی بھائی جو ہیں وہ پی آئی اے اور ائر بلو ٹو شارجہ دوبائی ریزیڈنس جو ہیں وہ فلائی دوبائی سے لیکن وہ بھی یہ فلائٹس لے کر شارجہ بھی آ سکتے ہیں یاد رہے ویزا سسٹم میں ایکٹیو ہونا چاہیے ویزا سسٹم میں ایکٹیو ہونا چاہیے صرف اور صرف ٹھیک ہے اور خود اعتمادی کے ساتھ جائیں کانفیڈنس میں رہ کے جائیں انشاءاللہ یہ جو بھائیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا خود اعتمادی کے ساتھ اتر گیا ہوں تو مجھے انہوں نے جانے دیا ہے امید کریں وہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اچھے لگنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس انفرمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو ایسے ہی انفرمیٹیو اور انٹرٹینمنٹی ویڈیوز دیتے رہیں ابھی تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ